جگر جو ہے وہ صحت مند رہتا ہے جگر جو ہے اس کے اندر ڈیٹ آفسیفیکشن پہ آپ کو پتا ہے میں بناتا ہی رہتا ہوں ویڈیو تو اس میں سے گندے مواد نکالنے کی بھی وجہ بنتا ہے اور اسی طرح سے خون کی نالیوں کو صاف رکھنا کلین رکھنا اس میں بھی بہت اہم کردار ہے اس چیز کو بنانے کے لیے ہمیں ایک عدد جو ہے میڈیم سائز کا چکندر یا بیٹروٹ چاہیے ہوگا ایک جو ہے ہمیں میڈیم سائز کی گاجر چاہیے ہوگی اسی طرح سے ہمیں جنجر یعنی ادرک کا ایک ٹکڑا چاہیے ہوگا چھوٹا اور پارسلے ایک چیز ہوتی ہے یہ جس کے آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں یہ اس کے کچھ پتے ہمیں درکار ہوں گے اور اسی طرح سے ہمیں جو ٹوماٹر ہوتے ہیں چھوٹے سائز کے وہ تین ہمیں آہ ریکوائیڈ ہوں گے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اور ساتھ ساتھ خیر ان کا فائدہ بھی بتا دوں گا کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور اس کو اگزیکٹلی ہم بناتے کیسے ہیں اس پورے اس چیز کو جس کو آپ استعمال کریں گے مشرو بھی ہوگا یہ لیکن بنانے کا کیا طریقہ ہے سب سے پہلے جو میڈیم سائز کا آپ نے بیٹ روٹ یہ چکندر لیا ہے آپ نے ظاہر ہے اس کو دھونے کے بعد پہلے اس کو چھوڑا تھوڑا چھیلنا ہے جب آپ چھیل چکے ہوں تو اس کو آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیں ٹکڑوں میں کاٹنے کے بعد آپ نے جو بلینڈر ہے آپ کا تو اس میں آپ اس کو ڈالیں اور اس کے بعد آپ کی جو گاجر اچھا یہ چکندر جو ہے بیٹ روٹ اس کا آپ کو فائدہ کیا ہے بیٹ روٹ ویسے تو اس کے بہت سارے فائدہ ہیں بہت سارے فائدہ ہیں لیکن انٹی انفلمیٹری ہے یہ کہ جو انفلمیشن یا سوزش ہوتی ہے جو آپ کے جگر کو بھی بہت تنگ کرتی ہے جو آپ کے خون کی نالیوں کو بھی بہت تنگ کرتی ہے تو ان کے خلاف جو چیزیں موجود ہونی چاہیے آپ کے جسم کے اندر قدرتی طور پہ تو وہ مہیا کرتی ہے ایک انٹی انفلمیٹری کردار کے طور پہ تو بیٹ روٹ کا یا چکندر کا تو یہ بہت اہم کردار ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک آپ نے لی ہے میڈیم سائز کی گاجر اب جو میڈیم سائز کی گاجر یا کیرٹ ہے اس کو دھویا دھونے کے بعد اس کو آپ نے چھیل لیا پیل آف کیا اور اس کے بعد اس کے بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کے تو اس کو شامل کر دینا ہے اس کے بلینڈر کے اندر کے جس میں آپ نے پہلے سے ہی بیٹ روٹ یا چکندر ڈالا ہوئے اب یہ جو کیرٹ ہوتی ہے یہ وائٹامنز ہوتے ہیں اس کے اندر بہت سارے اس کی جو خاص بات ہے کہ یہ وائٹامنز بہت مہیا کرتی ہے اس پورے مرکب کو مشروب کو جو ہمیں اس کے آخر میں ملے گا اب جب آپ نے بلینڈر میں ڈالا ہے تو اس کو تھوڑا گرائنڈ کر لیں بلینڈر کو چلائیں تھوڑی دیر کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں یہ بلکل پیس سا بن جائے گا اور اس کے بعد اس کو کھولیں اور جو سپیچلا یا پلاسٹک کا چمچ ہوتا ہے تو اس سے آپ اس کو ایک دفعہ ہلائیں سارے کو یعنی مکس کر لیں اس کے بعد تھوڑا سے اس میں پانی شامل کریں اور ایک دفعہ پھر اس کو بلینڈر کو چلا دیں بلینڈ کر دیں تو مزید یہ پتلا ہو جائے گا اس کے بعد باری آئے گی پھر جنجر کی ادھرک کی جنجر کو بھی آپ نے دھونے کے بعد اس کو چھلکا اتار لیں اور اس کو بھی آپ چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے ہیں اس میں کاٹ لیں اور اس کو کاٹنے کے بعد آپ نے بلینڈر میں شامل کر دیا جنجر کیا کرتا ہے کہ جنجر آپ کی آنتوں کے لیے بہت اہم چیز ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے جگر کی صحت کا تعلق آپ کے پورا یہ جو آنتوں والا سسٹم ہے گٹ یا ڈیجیسٹیف سسٹم ہے اس کے ساتھ ہے اور اسی طرح سے جو خون کی نالیاں وہ پورا اثر لیتی ہیں کہ آپ کا آنتوں کا یا ڈیجیسٹن کا سسٹم کیسا چال رہا ہے تو اس لیے جنجر یہ ادرک جو ہے اور یہ بہت اہم چیز ہے کیونکہ اس کے اندر جنجرول ہے اور خون کی نالیوں کے لیے بہت ساری وہ چیزیں جو چاہیے ہوتی ہیں وہ یہاں سے مل جاتی ہیں تو آپ نے ادرک کو شامل کر دیا اس کے بعد ہے پارسلے جو پارسلے ہے یہ جس کے آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں یہ اس لیں اور اس کی ٹہنیوں کے اوپر جو یہ پتے لگے ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے پارسلے لیں اور اس کے پتے جو ہیں یہ آپ نے ظاہر ہے پہلے دھویا ہوگا مارکیٹ سے لا کے تو ان کو بھی آپ نے شامل کر دینا ہے اسی بلنڈر کے اندر کے جس میں آپ نے جنجر کو شامل کیا تھا پہلے سے بیٹ روٹ اور گاجر کے بنے ہوئے جو پتلا سا پیس تھا اس کے اندر اب یہ جو پارسلے ہے اس کا کیا فائدہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کی بھوکی سے بہتر ہوتی ہے بلکہ آپ کو پتا ہے کہ خون کی نالیوں کے اوپر بہت سارا جو دباؤ پڑتا ہے وہ آپ کے بلڈ پیشر کی وجہ سے پڑتا ہے کہ جتنا زیادہ بلڈ پیشر ہوگا دل جب دھڑک رہے دھڑکتا ہے تو اس کے جو پریشر ہوتا ہے اس کو ہم اوپر والا بلڈ پیشر یا سیسٹولک بلڈ پیشر کہتے ہیں اور دل جب ریلیکس ہوتا ہے تو اس دوران جو خون کی نالیوں کے اندر پریشر ہوتا ہے اس کو ہم ڈائیسٹولیک کے نیچے والا بلڈ پیشر کہتے ہیں اب اس بلڈ پیشر کا بہت زیادہ جو تعلق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ ان کے اندر فلویڈ ہے خون ہے پانی ہے جو اکٹھا ہوا گئے اور وہ کب ہوتا ہے زیادہ کہ جب اگر آپ کے جسم میں نمک اکٹھا ہو جائے تو پریشر بھی زیادہ ہو جاتا ہے تو پارسلے ایک تو آپ کی خوراک بہتر رکھتا ہے اکثر لوگوں کو خوراک کی کمی کی وجہ سے بھی مسائل جنم لیتے ہیں تو دوسرا آپ کے جسم کے اندر جو نمک کم ہو جائے کیونکہ نمک کم رہے اور آپ کے جسم میں پوٹیشیم بہتر حالت میں رہے جیسے پھلوں میں ہوتا ہے سبزیوں میں ہوتا ہے تو اتنا ہی آپ کے دل کی صحت خون کی نالیوں کی صحت بہتر رہتی ہے اور جگر کی صحت بھی بہتر رہتی ہے تو پارسلے کا یہ فائدہ ہے پارسلے کے بعد باری آتی ہے ٹوماتروں کی ٹوماتروں کی جیسے میں نے کہا تھا کہ تین جو ہے آپ نے میڈیم سائز کے چھوٹے سائز کے لے لیں تو زیادہ بہتر ہے ان کو دھونے کے بعد چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹیں اور اس کو بھی آپ نے شامل کر دینا ہے یہ جو بلندر کے اندر آپ نے ڈالا تھا اب ٹوماتروں کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ کیلوریز ان کی کم ہوتی ہیں تو آپ کو وزن کو کم کرنے میں بہت فائدہ ملتا ہے کیوں ضروری ہے وزن کو کم رکھنا جب بھی آپ کا وزن زیادہ ہوں گا تو آپ کے جسم میں فائٹ زیادہ ہیں جب فائٹ زیادہ ہوں گی تو ظاہر ہے اس کے پاس دو ہی جگہیں ہیں کہ بعض تو ہوتے ہیں کہ آپ کی جل کے نیچے جس کو ہم سب کیوٹینیز فائٹ کہتے ہیں اور اسی لئے آپ کو باہر سے دیکھ کے لوگ بتا دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا موٹے ہو رہے ہیں لیکن بہت دفعہ کیا دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹرز بھی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا ہم نے جو سیٹی سکین کروایا تھا پیٹ کا تو اس میں آپ کے جو آرگنز ہیں جیسے جگر وغیرہ تو اس در بھی چکنائی پہنچی ہوئی ہے وہ یہ وہ چکنائی ہوتی ہے جو باہر سے نہیں نظر آ رہی ہوتی اسے ہم کہتے ہیں کہ ویسرل فائٹ ہے تو اگر آپ جو ہیں آپ کا یہ جو مٹاپہ ہے یہ مٹاپہ نہ صرف یہ ہے کہ آپ کی فائٹ کو بڑھاتا ہے آپ کے جسم کے اندر بلکہ یہی جو مٹاپہ ہے کہ رسک فیکٹر ہے آپ کے دل کے لیے خون کی نالیوں کے لیے کیونکہ خون کی نالیوں میں بھی چکنائی جا کے جمتی ہے تو اس سے بھی خون کی نالیوں میں کلوٹ بننے کا اور بندش ہونے کا ڈار ہوتا ہے تو ٹوماٹر جو ہوتے ہیں تو ان کا تو بہت ہی فائدہ آپ سنتے رہتے ہیں اب خود دیکھیں کہ ہم نے انٹی انفلمیٹری چیز ڈال دی ہم نے بھوک کو بڑھانے والی چیز ڈال دی ہم نے وزن کو کم کرنے والی چیز ڈال دی ہم نے یہ مکس ہو جائے گا جب یہ اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے تو اب آپ نے اس کا ڈکن کھولیں بلینڈر کا اس میں تقریباً ستر ایمل کے قریب آپ نے پانی جو ہوتا ہے اس کو شامل کریں اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے اس کو بلینڈر کو چلائیں اور اس کے بعد جو چیز آپ کے سامنے آئے گی تو آپ نے ایک برطن لینا ہے اور اس کو چھان لیں اب آپ کے پاس جو گھروں میں وہ بڑی ایک چھان نہیں پڑی ہوتی ہے تو اس سے آپ اس کو چھان لیں تو نیچے آپ کو مل جائے گا وہ فلویڈ وہ جوس مل جائے گا جو بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ جیسے یہ بیٹ روٹ کا ہے کیونکہ اس میں چکندر جو ہے اور جو ٹماٹر ہے وہ اپنا رنگ دے دیتے ہیں تو یہ سرخی مائل رنگ ہو جاتا ہے جیسے آپ تصویروں میں بھی دیکھتے رہے ہیں تو جب یہ جوس جو ہے آپ اس کو پییں گے ہفتے میں دو دفعہ پی لیں تین دفعہ پی لیں روزانہ بھی لوگ پینے کی کوشش کرتے ہیں کوشش اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہر بندے کی اپنی چوائس ہوتی ہے ٹیسٹ ہوتا ہے اور جو اوپر آپ نے یہ جوس بنا تھا اس کے بعد جو اس کو چھلنی کے اوپر آپ کو وہ مواد باقی مل جاتا ہے اس کے اندر فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اگر آپ کا مانو تو وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں لیکن کم از کم جوس آپ نے ضرور پینا ہے اب یہ ہے وہ جوس جو وائٹامنز کا بھی خزانہ ہے جو آپ کے جگر کو ڈی ٹاکسی فائے ساف کرنے میں مددگار ہے جو آپ کی خون کی نالیوں کو ساف کرنے میں بہت مددگار ہے تو اس کا جو استعمال ہے وہ آپ کو فائدہ دے گا تو آپ پلیز اس کو ضرور استعمال کریں آپ کو پتا ہے میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی ویڈیو اچھے لکھتے ہیں تو دوسرے شداروں سے شیئر کرنے کے لئے نیچے آپشن اس کو ضرور استعمال کریں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں